لیئر انفورمیشن چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابلیس کی نسل کی ابتداء کب ہوئی اور جنات سب سے پہلے کب پیدا ہوئے کتنے عرصہ زندہ رہے اور پھر ان کو سب سے پہلے موت کب ہوئی آئیے بات شروع کرتے ہیں ابلیس کی نسل کی ابتداء جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے تارانوس ابلیس سے ایک لاکھ چوالیس ہزار سال قبل دنیا پہ موجود تھا تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت تاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی اس جن کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پدائش کے تقریبا چھتیس ہزار سال بعد آئی جس کی وجہ سرکشی تھی یہاں پہلی بار موت کی ابتداء ہوئی اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی بعد میں چلپانیس نامی ایک جن کو جننات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی جن بادشاہ جننات قرار پایا اس کے بعد حاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی حاموس کے دور میں چلپا اور تبلیس کی پدائش ہوئی تھی یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہدر جننات اور ان کی قوم نے چلپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا ان دونوں جننات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جننات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا ابلیس شروع سے ہی ایک نیڈر اور ذہین بچہ تھا اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر پری ہوئی تھی اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا بقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد دوسرے آسمان پر زاہد تیسرے آسمان پر بلال چوتھے آسمان پر ولی اور پانچویں آسمان پر تکی اور پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر کبازان کے نام سے مشہور ہوا یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا ساتویں آسمان پہ ابلیس نے بک نور میں رہا ہفت افلاق کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا یہاں تک کہ ابلیس نے اپنی آجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی کم و بیش ابلیس نے چودہ ہزار سال عرش کا تواف کیا یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار ازازیل کے نام سے شہرت پائی کم و بیش تیس ہزار سال مقربین فرشتوں کو استاد رہا ابلیس کے درس و واز کی میعات کم و بیش ہزار سال ہے فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش اسی ہزار سال ہے ابلیس کو حکم ہوا کہ داروگا جنت رزوان کی معاملت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروگا جنت رزوان کو سہراب کیا اور یوں جنت رزوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں روایات کے مطابق ابلیس چالیس ہزار سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا یہی وہ مقام آلہ ترین جنت رزوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے اس وقت ابلیس کے پاس ہفتے اقلیم افلاق جنت و دوزق سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے مگر یہاں پہ ابلیس آجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا مگر اس سب سے اللہ تعالی کی ذات بے خبر نہ تھی پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ابلیس آدم علیہ السلام کو جزوے جز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالی کا نائب ہے تو اس نے واویلہ کیا اور عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا پھر تنز کیا مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا تب اللہ تعالی نے کہا نکل جا شیطان مردود لانتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا جس پر اللہ تعالی نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک محلت فراہم کی جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو سرات مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمرا نہیں کر پائے گا ابلیس کے اس لانتی کام میں اس کے پانچ ساتھی ہیں نمبر ایک سبر اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ واویلہ ہائے ہائے کرتے ہیں گریبان پھارتے ہیں موں پہ تماشے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں نمبر دو آور یہ لوگوں کو بدی کا مرتقب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے نمبر تین مسوط یہ کذب جھوٹ اور دروگ پہ معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی چھوٹھی خبریں سناتا ہے نمبر چار داسم یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غزب ناک کرتا ہے نمبر پانچ زکی نور یہ بازاروں کا مختار ہے بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنٹے گاڑتا ہے اور بازاروں میں برائیوں اور فہاشی پہ برگلاتا ہے بے